سلام علیکم میرے نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویل وشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز حدیث کریم سے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے البتہ تین طرح کے عامال کا سواب بدستور جاری رہتا ہے صدقہ جاریہ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے پیارے بچوں آج کی کلاس میں ایکسرسائیس 3.4 کوسچن نمبر 4 کے تمام پارس کو سواب کریں گے تو ویڈیو کو شکر کرنے سے کل ہمیں کمیر سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھنے ہیں اور آپ کے سکول میں بڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کوسچن کی جانے کوسچن نمبر 4 کو سوال کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ پروپورشن ہوتا کیا ہے سپورٹ کریں کہ A ریشو B is equal to C ریشو D اگر آپ کے پاس جو C ہے وہ B کے equal ہو تو کانٹینٹ پروپورشن ہمارے پاس یوں ہو جاتا ہے کہ A ریشو B is equal to B ریشو X یعنی اس میں یہ C اور B آپس میں برابر ہوتے ہیں یعنی جو اس میں second term ہوگی ہم اس کو دو دفعہ لکھیں سپورٹ کریں تو سب سے پہلے اس کو according to continue proportion تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 10 ریشو Y equal to Y ratio 90 یعنی جو value second time ہا رہی تھی یعنی جو B تھا اس کو B اور C ہم نے equal کر دیا اب وہی طریقہ کار کے product of extreme is equal to product of mean first کو last سے multiply کریں 10 into 90 is equal to Y into Y یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 900 is equal to Y کا square دونوں پہ under root apply کر دیں یہ Y اس Y سے cancel ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا plus minus 30 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو Y equal to ہے plus 30 negative sign کو بے شک ignore کر دیں یہ ہمارے پاس اس کے پہلے part کا answer ہے چلتے ہیں اس کے second part کی جانب تو بلکل simple question ہے ہم سکانٹینٹ پروپورشن کی condition لگائیں گے کہ 4 ratio Y is equal to Y ratio 9 product of extreme is equal to product of mean first کو last کے ساتھ 4 into 9 equal to Y into Y 9 for the 36 is equal to Y کا square 36 آپ کے پاس آ گیا 6 کا square is equal to Y کا square taking square root on both sides تو یہ آ جائے گا Y کا square اور under root یہ اس کے ساتھ cancel تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو Y کا answer ہے وہ آپ کے پاس 6 ہے ہم نے اس میں Y کے answer کو یہ find out کرنا تھا چلتے ہیں اس کے third part کی جانب 3 بلکل same criteria continue proportion کی condition لگائیں 8 ratio Y minus 4 equal to Y minus 4 کیونکہ اس میں B اور C آپس میں برابر ہوتے ہیں ratio 32 product of extreme is equal to product of mean first کو last سے multiply کر دیں 8 into 32 Y minus 4 into Y minus 4 32 کو 8 سے multiply کریں 32 multiply 8 یہاں کے پاس آ جائے گا 256 is equal to Y minus 4 کا square اگر میں 256 کا under root لوں تو یہ آ جائے گا 16 کا square Y minus 4 کا square دونوں طرف under root لے لیں یہ square under root سے cancel ہو جائے گا یہ آ جائے گا 16 is equal to Y minus 4 اس کو plus minus 16 کر لیں اب ہم اس کو دو دفعہ solve کرتے ہیں ایک دفعہ plus 16 کے لیے ایک دفعہ minus 16 کے لیے ایک دفعہ ہم plus 16 لکھیں گے 16 is equal to Y minus 4 ایک دفعہ ہم لکھیں گے minus 16 is equal to Y minus 4 اب اگر ہم اس کو solve کریں یہ minus 4 ادھر آ کے plus 4 ہو جائے گا 16 plus 4 is equal to Y 16 plus 4 20 is equal to Y ایک آنسر آپ کے پاس یہ آ گیا minus 16 minus 4 ادھر آ کے plus 4 equal to Y 16 میں سے 4 نکالیں گے آ جائے گا minus 12 equal to Y تو یہ آپ کے پاس اس میں ہم نے Y کے آنسر کو یہ find out کرنا تھا چلتے ہیں اس کے last part کی جانے 4 continent proportion کی condition لگائیں کہ 9 ratio 3Y minus 6 equal to 3Y minus 6 ratio 36 یہ آپ کے پاس آ جائے گا product of extreme is equal to product of mean first کو last سے multiply کریں یہ آ جائے گا 9 into 36 3Y minus 6 3Y minus 6 96 کو ہم 36 کو 9 سے multiply کر دیں 36 multiply 9 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 324 equal to 3Y minus 6 6 کا سکر سکر 3Y minus 6 3Y minus 6 is equal to 3Y minus 6 is equal to 3Y minus 6 is equal to minus 18 8 3Y minus 6 is equal to